یہ ارشاد فرمائیے کہ اس کی کچھ اقسام بھی ہیں اگر ہیں تو اس کی کیا وضاحت ہے تحارت کی جو ہمارا ٹاپک ہے وہ نماز کے متعلق تحارت اس کی دو قسمیں ہیں ایک تحارت سغرہ ہے اور ایک تحارت کبرہ ہے تحارت سغرہ سے مراد وضو ہے اور تحارت کبرہ سے مراد غسل ہے یعنی وہ چیزیں جو وضو کو توڑ دیں گی وہ حدہ سے اسغر کہلیں گی اور جن سے غسل لازم ہو جائے گا وہ حدہ سے اکبر کہلیں گی یہ تحارت کی فقی اعتبار سے دو قسمیں ہیں سید امام غزالی علیہ رحمہ نے تحارت کی چار قسمیں بیان فرمائیں گے تصوف کے حوالے سے بھی آپ نے آپ نے فرمایا کہ پہلی قسم تو یہی ہے کہ انسان زہرِ بدن کو حدہ سے اسغر اور حدہ سے اکبر سے پا کرے اور دوسری آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ دوسری قسم یہ ہے کہ انسان کے آزا کا صغیرہ اور قبیرہ گناہوں سے پاک ہونا تیسری قسم یہ ہے کہ انسان کے دل کا ان خیالات ان وہموں اور ان گمانوں سے اور ان صفات سے پاک ہونا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں جیسے بغض ہے حسد ہے کینہ ہے جوٹ ہے یہ ایسی صفات ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ناپسندیدہ ہیں تو دل کا ان صفات سے خالی ہونا یہ بھی طہارت ہے اور چوتھی قسم آپ نے ارشاد فرمائی کہ دل کا ہر اس تیسے پاک ہونا کہ جو دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل کرتے ہیں یہ امام غزبوں کا مقام ہے فرمایا ہے کہ جب ہم زہری طہارت کر لیتے ہیں کہ فرمان کا ایک مفہوم خلاصہ ہے جب ہم زہری طہارت کر لیتے ہیں تو پھر ہمیں متوجہ ہونا چاہیے کہ ہم نے زہری آزا کو تو دھو لیا ہمارے زہری آزا لوگوں کے سامنے ہیں ہم نے ان کو پاک کر لیا لیکن اب ہماری توجہ اس جانب ہونی چاہیے کہ زہری آزا جو لوگوں کے سامنے ہیں ان کو تو ہم پاک کر کے جو ہے وہ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے لیکن ہمارا دل اللہ تبارک و تعالیٰ علیم بضاعت صدور ہے دلوں کے حالات کو جاننے والا ہے ہمارے باطن کو جاننے والا ہے فرمایا کہ زہری آزا کو صاف کر لیا اور باطن اسی طرح رہا تو اس کی مثال ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی شخص کسی بادشاہ کو بلاتا ہے اپنے گھر میں اور گھر کے بہر خوب صفائی کرتا ہے رنگ روغن کرتا ہے لیکن گھر کا اندر جو ہے وہ اسی طرح بدبودار اور تافندار رہنے دیتا ہے تو اب جب وہ بادشاہ اس گھر میں آئے گا تو ہر جی شور سمجھ سکتا ہے کہ وہ بادشاہ اس سے راضی ہو گئے تو آپ نے اس طرف توجہ دی لئی ہے کہ وضو سے تو زہری طہارہ تحاصل ہو گئی لیکن اللہ تبارک و تعالی ہمارے باطن کو بھی دیکھنے والا ہے جاننے والا ہے تو ہمیں باطن کی بھی طہارہ تحاصل کرنے سے یہ اس لئے آپ نے چار اقسام بیان پر ہمارےパی رہے کہ وہ بات اب مرزے